خوران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف منع کر دیا خنزیر کا گوش کھانے اور خون کا استعمال کرنے پہ کئی ایسے ہمارے بھائی موجود ہیں جو خنزیر کا گوش کھاتے ہیں اور کچھ لوگ خون کا بھی استعمال کرتے ہیں خون میں بڑی مقدار میں انفیکشن ہوتا ہے جب ہم خربانی کرتے ہیں کوئی جانور کی تو اسلامی طریقے سے خربانی جو کرتا ہے جب کیروٹیٹ آرٹری بھی ساتھ میں کٹتی ہے تو جب جانور تڑپتا ہے جب اسپیزم ہوتا ہے تشنج ہوتا ہے تو بڑی مقدار میں جو خون ہے جو گندہ خون ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے باہر اور جب ہمیں جو گوش ملتا ہے الحمدللہ اس سے انفیکشن نہیں رہتا اسی طرح سے اگر آپ دیکھا جائے جو غیر مسلمان بھائی جو خربانی کرتے ہیں جو اسپینل کاٹ کو جو مار کے جو ختل کرتے ہیں اس سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ کیروٹیٹ آرٹری نہیں کٹنے کی وجہ سے خون جسم کے اندر جمع رہتا ہے اور وہ گوش کا استعمال کرنے پہ خود انفیکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہمیں کلیر طریقے سے یہ گائیڈنس ملتی ہے کہ خنزیر کا گوش اور خون استعمال نہیں کرنا ہے اسی طرح سے جو مردہ جانور ہے اس کا بھی اسلام اجازت نہیں دیتی ہے یہ سارے ایسے پریونشنز ہیں جس سے کئی امراض سے ہم بچ سکتے ہیں موسیقی